اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے ساتھ انڈوں کا حلوہ بنانے کی رسپی شیئر کروں گی یہ گرمے بنانی بہت ہی آسان ہے اور اس میں بہت کم انگریڈیٹس استعمال ہوتے ہیں اس میں جو چیزیں ہم استعمال کریں گے یہاں میں نے انڈے لیا ہیں تقریباً یہ بارہ انڈے ہیں بارہ آدد انڈے اور دودھ لیا ہے تین کپ آئل لیا ہے آدھا کپ چینی لیا ہے تقریباً ڈیٹھ کپ اور یہاں پر کشمش اور بادام لیا ہے بادام لیا ہے اور یہاں پر زردہ رنگ لیا ہے یہ ہم تقریباً ایک چھٹکی استعمال کریں گے یہ ہم صرف کلر کے لیے شامل کریں گے اب ہم ان ساری چیزوں کو ایک بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح بلینڈ کر لیں گے دودھ میں نے آر ریڈی بلینڈر میں ڈال لیا ہے اب ہم اس کے اندر آئل شامل کر دیں گے یہ چینی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور یہ انڈے ہم اس کے اندر شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے یہ ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے اس میں ہم نے دودھ، انڈے، چینی اور آئل کو ڈال کے بلینڈ کیا ہے اب میں نے دیچکی کو دیمی آنچ پر رکھ دیا ہے اور یہ آمیزہ اب ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کو ہم دیمی آنچ پر ہی پکائیں گے اور اس کے اندر شامل چلاتے رہیں گے اور اس کو ہم تب تک پکائیں گے جب تک کہ یہ ٹھک نہیں ہو جاتا یہ آمیزہ کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس کے اندر ایک چھٹکی زردہ رنگ ڈال دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ کشمش اور بادام بھی شامل کر دیتے ہیں اب ہم اسے مزید بھونیں گے جب تک کہ یہ خوشک نہیں ہو جاتا اچھی طرح سے جب آپ اس کو بھون رہے ہوں گے تو یہ اس طرح سے دانے دانے بننا شروع ہو جائیں گے اور اس میں سے پانی الادھاں بننا شروع ہو جائے گا ہم اس کو تب تک بھونیں گے جب تک کہ اس کا یہ پانی اچھی طرح سے خوشک نہیں ہو جاتا اور اس میں مسلسل چمش چلاتے رہیں یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اس کا پانی اچھی طرح سے خوشک ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس میں آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب ہم اس کی آنچ بند کر دیتے ہیں اور اس کو ایک ڈش میں سرک کریں گے اور کچھ ڈرائی فروٹ کے ساتھ اس کو گارنش کریں گے یہ مزیدار سا انڈو پہلوہ تیار ہے مزیدار سا انڈو پہلوہ تیار ہے مزیدار سا انڈو پہلوہ تیار ہے